موسیقی سلام علیکم تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو یہاں میں آٹا گند رہی ہوں اور میں کر رہی ہوں سہری کی تیاری اور یہاں آٹا گند ہوں گی چپاتی بناؤں گی اور بناؤں گی انڈے کی برجی کیونکہ میں رجب کی دو روزے رکھنے والی ہوں انشاءاللہ آج بھی رکھوں گی اور کل بھی رکھوں گی اور اسی لیے میں جھٹ پٹ بنا رہی ہوں انڈے کی برجی یہ بڑی سمپل ریسیپی اور بڑی ٹیسٹی ہے آپ لوگ سے ضرور ضرور ٹرائے کرنا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لی ہوں آئل اور آئل کو ہم تھوڑا سی گرم کریں گے تو آئل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز اور باریک کٹی ہوئی ہاری مرچی اور کچھ کڑی پتے کڑی پتے سے کیا اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم اکھا زیرہ اور ڈال دیں گے ہم رائی اور اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے جیسے ہی پیاز ہلکی سی گولڈن براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر ٹاماتے ڈال دیں گے ٹاماتے ہم ڈال دیں گے ایک دم باریک کٹے ہوئے کیونکہ ہم انڈے کی برجی بنا رہے ہیں تو انڈا جلدی پک جاتا ہے تو اسی لئے پہلے ہم ٹاماتر کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے گھلہ لیں گے اور اسے اچھے طریقے سے سوفٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سی نمک یہ نمک سے بھی کیا ہوتا ہے ٹاماتہ جلدی گل جاتا ہے تو بس ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک دو چمچہ پانی ڈال دیں گے اور ہم اسے ڈھککن ڈھاک کے دم پہ پکائیں گے تو دیکھئے ماشاءاللہ ٹاماتہ اچھے طریقے سے گھل گیا ہے اور سوفٹ بھی ہو گیا ہے اور تیل کی تری بھی اوپر آ گئی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے انڈا اور اسے اچھے طریقے سے ہم ملا لیں گے اور چولہ ایک دم کمتی رکھنا نہیں تو پھر نیچے سے کیا ہے کہ جل جائے گا اسے آنچ جو ہے تھوڑی ہلکی سی رکھنا اور بس ہم اب اس پہ تھوڑا سی پانی ڈال دیں گے تاکہ انڈا ایک دم مونا ہو جائے اور اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور پانی میں اور ہر چیز میں گھل مل جائے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے باریک کٹیوی کوت میر اور پھر ہمیں فرسے سے دم پہ لگا دیں گے ایک دم ہلکی آنچ پہ اور دوسرے سیڈ میں میں نے چپاتی بنانا شروع کر دی ہوں کیونکہ انڈے کی برجی کے ساتھ میں چپاتی سے ہی مزا آتا ہے کھانے میں تو اسی لئے جب بھی آپ انڈے کی برجی بنائیں تو چپاتی کے ساتھ میں ہی کھائیں کیونکہ اسی سے زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ انڈے کی برجی ایک دم فرس کلاس ریڈی ہو گئی ہے اور بس ابھی میں فٹا فٹ یہاں پر چپاتی بناؤں گی اور کیونکہ ابھی بج رہے ساڑھے گیارہ تو بس یہاں پر میں بنا دوں گی پہلا سہری سہری بنانے کے بعد میں پھر میں جاؤں گی تاجت کی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد میں پھر میں تین بجے کا آلرم لگا دوں گی اور میں تھوڑا سو جاؤں گی اور انشاءاللہ پھر تین بجے اٹھوں گی اور پھر میں اپنی سہری کروں گی سہری کرنے کے بعد میں پھر کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھوں گی اور اس کے بعد جب تلکے فجر کی آزان ہو جائے گی پھر روزہ باندھوں گی نماز پڑھ لوں گی اور پھر میں آرام سے سو جاؤ گی تو الحمدللہ ابھی بارہ بجنے والے ہیں اور میرا کام سب ختم ہو گیا ہے اور کچھن بھی ساف سوف کر دی ہوں اور گھر میں تھوڑا بخور لگا دی ہوں اور اب آرام سے میں بیٹھ کے یہاں پر نماز پڑھوں گی دعائیں پڑھوں گی الحمدللہ الحمدللہ میری نماز ہو گئی ہے اور میں سب کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے ہر بری رات سے ہر بری گھڑی سے ہر برے لمحے سے آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں مسئبتوں پریشانیوں غموں فکروں دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں بچا اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ آمان میں عطا فرما آمین آمین سم آمین تو آج میرا افتاری کرنے کا دل تھا اکدم کھلے آسمان کے نیچے کرنے کا تو اس لئے میں ہزمین کو بولی کہ چلو ہم لوگ افتاری کرتے ہیں باہر اکدم کھلی جگہ پہ اور کھلے آسمان کے نیچے تاکہ میں اپنی افتاری آرام سے میں کھول سکوں اور اس کے بعد میں میں کھلے آسمان کی نیچے میں نماز مغرب کی آدھا کر سکوں اور الحمدللہ آپ لوگ کبھی اگر کوشش کرو تو آپ لوگ بھی کبھی روزہ رکھیں تو ضرور کھلے آسمان کے نیچے اور ادم کھلی جگہ کے اس میں اپنا روزہ کھولے اور وہیں پر نماز مغرب ادا کرے نماز عشاء ادا کرے اکدم کھلے آسمان کے نیچے اور دیکھنا بہت ہی سکون ملے گا بہت ہی اچھا لگے گا آپ لوگ کو تو یہ میں بنائی ہوں گھر میں بنائی ہوں میں نے یہ ہے مرگو کا یہ عربی فوٹ ہے یہ اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی مزیدار اور زیادہ تر یہ رمضان میں کھائی جاتی ہے یہ اور یہ ہے ہریز یہ بھی عربی فوٹ ہے یہ اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ ہم نے بہار سے لیے ہے اور ماشاءاللہ اس کی طاقت اس کے بینیفیٹس یہ بہت مفید ہے یہ بہت ہی اچھا اور لذیذ رہتا ہے یہ اور یہ ہے گرین سلات جو میرا بہت ہی فیوریڈ ہے یہ زیتون والا اور سفرے پہ یہ گیمات نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے ہریز اور یہ گیمات میرے سفرے پہ روزے کے ٹیم پہ ہمیشہ رہتا ہے اور یہ ہے ہمارا آن بان شان رمضان کے روزے کی جان ویم تو یہ بہت ہی ویم تو ہم لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی تو بس اب میں یہاں پر دال رہی ہوں ویم تو کیونکہ بس ابھی کچھ ہی ٹائم بچ گیا ہے آزان ہونے کا تو بس اب میں آزان کا ویٹ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ میرا پہلا روزہ ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ میں کل بھی ایک روزہ اور ردوں گی ہو جائیں گے میرے دو روزے تو الحمدللہ میرا پہلا روزہ ہو گیا ہے اور ابھی ہم افطاری کر رہے ہیں تو آئیے آپ لوگ بھی ہماری افطاری میں شامل ہو جائیے آئیے بسم اللہ کیجئے تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرسٹک ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور اگر یہ میرا آپ لوگ کو ولوگ پسند آیا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ تیک کیر گوڈ نائٹ بائی بائی مع سلام الى اللقاء موسیقی